اسلام علیکم گائز کیسے میت کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں اچھے سے مصرف ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ پانچ سو فری رینج چوزے کی ویڈیو چوزوں کو فری رینج میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی گروہد کرتے ہیں بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں اور بہت جلدی اپنا وزن گین کرتے ہیں چوزوں کو جتنی فری رینج ملے گی گھومنے پھرنے کے لئے اتنا ہی ان کے لئے فائدہ ہے چوزوں میں بند کر دیتے ہیں اور کچھ دن کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے چوزے بڑے نہیں ہو رہے وہ بڑے کیسے ہیں وہ چھوٹے سے پنجزے میں ان کو بند کر دیا ہوئے آپ لوگوں نے کوشش کیا کرے زیادہ سے زیادہ اپنے چوزوں کو فری رینج دیں جتنی فری رینج دیں گے اتنا ہی ان کے لئے فائدہ اور جلدی سے جلدی بڑے ہو سکیں گے چھوٹے چوزوں کو زیادہ پانی نہ پلائیں دن میں دو دفع ہی پلائیں کیونکہ زیادہ پانی پی لینے سے چھوٹے چوزوں کو تھنڈ بھی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ان کو ابلے ہوئے چاول بھی دے سکتے ہیں کھانے میں بگو کے روٹی بھی دے سکتے ہیں باجرہ بھی دے سکتے ہیں پالک چھوٹے چھوٹی کر کے بھی دے سکتے ہیں جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پندرہ بیس دن کے ہو جائیں پھر ان کو آپ سبزیاں بھی چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال سکتے ہیں یہ سب کچھ کھا لیتے ہیں اس کے لئے کوشش کیا کریں کہ آپ کھتے کا ڈبے تو جنہاں ہماری وڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمینٹ کریں شے کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں موسیقی